مختار کا محل کے اندر ڈٹ کے مقابلہ کرنا میدان کو تنگ دیکھے گا گھٹنے ٹیک دے گا بہرحال ممکن ہے ابراہیم اشتر کے ساتھ اس کی خطو کی تابت رنگ لے آئے اور ابراہیم موسل سے کوفے کی جانب واپس لوٹ آئے اگر اشتر کا بیٹا کوفے پر حملہ کر دے تو کوئی ہاتھی بھی اس کے آگے نہیں آسکتا لگتا ہے اشتر کے بیٹے نے تمہیں بوری طرح سے ڈرا دیا ہے تم حق بجانب ہو محلوب اشتر کا نام اب بھی خوفناک ہے اور مد مقابل پر کپ کپ پتاری کر دیتا ہے میرا بہت دل چاہتا ہے کہ اشتر کی اولاد سے پنجاز مائی کروں ہرورہ آجموں کی قتلگاہ بن گئی؟ جی امیر خبر یہ اُڑی ہے کہ محلوب نے آجموں کے قتل عام کی تدبیر کی تھی محلوب؟ جی امیر محلوب زبیر کے بیٹے کا مانا ہوا مشیر میں سمجھ گیا محلوب ان کا میرا سخان اور پال تو کتہ ہے اب وہ اس حق نے کیا کیا؟ وہ پیچھے ہٹ گئے اس وقت وہ کسر کوفہ میں زبیریوں کے محاصرے میں ہیں بہت خوب جاؤ خط کا جواب تیار ہونے تک کچھ سکون کا سانس لے لو جی امیر مختار ابن ابو عبید سقفی کی جانب سے ابراہیم ابن مالک کے اشتر نخیح اما بات جب تم اس خط کو پڑھو گے ممکن ہے پھر قیامت میں ہی دیدار میسر ہو سکے ابراہیم میں تم ہمیشہ سے میرے لئے اور قیام کے لئے ایک پرام تکیاگاہ تھے خدا جانتا ہے کہ میں نے ہرگز تم پر اور تمہاری نیت اور کردار پر شک نہیں کیا سوائے ایک بار کہ کہ جب تم نے لکھا کہ موسل کو چھوڑنا تشکرِ خدا کی اہدواری غلطی کے برابر ہے مجھے ایسا لگا کہ تم موسل میں دل لگا بیٹھے ہو تم سے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میرے شیطانی خیال پر مجھے معاف کر دو قیام کے ایداف میں سے ایک جو کہ ہمارے مظلوم امام کے خون کا انتقام تھا وہ حرورہ میں مکمل ہو گیا اس وقت قیام کی پشت پناہی اور علوی حکومت کا برپا ہونا آپ کی حمد پر منحصر ہے ہم جو بھی کر سکتے تھے وہ کر چکے امید کرتا ہوں کہ درگاہ الہی کی مرضی کے مطابق ہی واقع ہو جائے و سلام کیا ڈھونڈ رہے ہیں بھائی جان؟ اپنی ہماقت کی نشانیوں کو ڈھونڈ رہا ہوں میں یہ کیوں نہ سمجھ سکیا کہ مختار کے خطوط کلیجہ دشمن کی چال ہے؟ خدا کو مانیے کس بات پر شک کر رہے ہیں؟ ایک جالی مہر محلب جیسے ایک جادوگر کے لیے پانی پینے سے زیادہ آسان کام ہے اس خط کا لہجہ کہاں؟ اور اس خط کا لہجہ کہاں؟ آپ غلط فہمی میں مبتلا ہیں بھائی جاند یہ ایک جیسے حالات میں تو نہیں لکھے گئے نا؟ ایک شکست سے پہلے لکھا گیا ہے اور ایک شکست کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ ایک انداز زامرانہ ہوگا اور دوسرے کا خاصیانہ ہوگا اس کا محلب کی مکاری سے کوئی تعلق نہیں ہے خوش فہمی ہے یہ ہم سب یہ جانتے تھے کہ مختار کے لشکر میں عرب اور عجم کے بیچ پھوٹ پڑ جانا ایک ناممکن کام ہے صرف یہی کہ بن شمہد ایک بہت بڑے فریب اور غلط سوچ کے دھوکے میں آ گیا یہ ہمارے عبدی چہل کا ثبوت ہے جلدی کرو بھائی لشکرگاہ کو سمیٹو بلا توقف کفے کی جانب چلنا ہے آپ مزید سوچن نہیں چاہیں گے کیا سوچنا؟ قیام کا خاتمہ نزدیک ہے جلدی کرو اس سے پہلے کہ ختم ہو جائے اچھا اچھا ابو ساکی ہو رہے موسیقی 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 کیا تھا جب تک میرے بابا غول کو نہیں مار دیتے میں تنگ نہیں کروں گی تو پھر کیوں تنگ کر رہی ہو وعدہ توڑ دیا نا میں تنگ تو نہیں کر رہی تھی مجھے میرے بابا مختار بہت یاد آ رہے ہیں وہ غول کو کم ماریں گے غول کو مارنا ایک مشکل کام ہے بہت سارا وقت لگتا ہے اس میں کتنے دن سو دن شاید اور بھی زیادہ بابا کو غول سے ڈر نہیں لگتا وہ کسی سے نہیں ڈردے غول تمہارے بابا سے ڈردے ہیں بابا بہت طاقتور ہیں ہاں بہت طاقتور بھی ہیں اور بہت ہوشیار بھی ہیں غول طاقتور نہیں ہے کیا کیوں نہیں غول بہت طاقتور ہیں ڈر آونے ہیں آدم خور ہیں ان کے سنگ اور دنگ بھی ہوتی ہے نہیں جو غول مختار سے لڑ رہے ہیں نہ ان کے سنگ ہے اور نہ ہی دنگ تو پھر کیسے ہے وہ انہی لوگوں کی طرح ہیں جنہیں دیکھ کر تم ڈر گئی تھی وہ لوگ خوف ناک تو نہیں تھے تو پھر انہیں دیکھ کر کیوں ڈر گئی تھی تم میں ڈری تو نہیں تھی آپ کی دل نے آواز تھی اور میں رونا شروع ہو گئی میرے دل نے آواز دھی کیا آواز دھی تلپ تلپ کی آواز تھی آپ کے ہاتھ یہ جگہ بھی پھڑک رہی تھی تم بھی جب میری طرح بڑی ہو جاؤگی تمہاری شادی ہو جائے گی اور بچے ہو جائیں گے تو انسان نمہ غول دیکھ کے ڈر جاؤگی کام جاؤگی ارے جاؤ اپنی گڑیا سے کھیلو یہ اچھا تم نے کپڑے بدل لیا ہے کالے کپڑے پہنتی ہوں تو میرا دل تاریخ ہو جاتا ہے ناریا کمزوری کا احساس ہوتا ہے کالے کپڑوں سے بو آتی ہے سوکی بو ہم کسی شادی میں بھی بلائے نہیں گئے ہیں عمرہ ہماری حالت کسی سوک سے کم نہیں ہے میں تمہاری طرح نہیں سوچتی ناریا تمہیں جس طرح سوچنا ہے سوچو عمرہ لوگوں کی باتوں سے قافل نہ رہنا ہمارے ہمسائے اگر ہمیں سفید کپڑوں میں دیکھیں گے تو غلط سمجھیں گے وہ بھی اس وقت جب مختار حکومت کے لیے پگلا گیا ہے اور اپنے آپ کو زبیریوں کے تلواروں کے آگے ڈھال بنا بیٹھا ہے آخر یہ لوگ اس کا اُلٹ کیوں نہیں سوچتے مختارہ بھی زندہ ہے اور شیرو کی طرح ڈٹکے مقابلہ کر رہا ہے تو پھر کیوں ہم اس کے سوک کا لباس پہنے جہے نصیب تمہارے عمرہ کاش مجھے بھی کل کے بارے میں کوئی خوش فہمی نصیب ہو جاتی عدیب صاحب بغیر سے وہ دموانا دے ہوئے گی تو پھر میں ایسے غلطوں کبھی نہ تھے ٹھے کیا؟ بچھنے والے ہیں یہ یہیہ ابنے زمزم یہیہ ابنے زمزم میں ہی سنا تم نے اچھا تو بنی زبدہ کے دیو یہ ہے تم نے اسے پہلے دیکھا ہے کبھی؟ نہیں ان کے عصاب تو سنے تھے مگر آج پہلی بار ان کی زیارت کر رہا ہوں خدا کی پناہ عجیب مخلوقات ہے خدا کی شاید یہ غول مختار کا خاتمہ کر سکی کیا حال ہے یہیہ؟ شکریہ امیر مجھے یقین ہے کہ مختار تمہیں دیکھتے ہی بھی ہوچ ہو جائے گا دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو کچھل کے رکھ دوں گا اسے امیر کچھل کے رکھ دوں گا یہ کیا کرنے والا ہے؟ آو اور خود دیکھ لو میں نے پوچھا یہ بنی زبدہ کا دیو کیا گل کھلانے والا ہے؟ وہی کام جو ہر جنگ جو بہادر میدان میں کیا کرتا ہے رجس خوانی کرے گا اور حل من مبارس کہے گا شاید مختار کی غیرت جوش میں آ جائے اور وہ اپنے آپ کو سامنے لے آئے مختار کو جوش مت دلاؤ جعفر بہت پشتا ہوگے جی کیا فرمایا آپ نے؟ کیا بہرے ہو شہزادے؟ باس سنو ابنہ حر دھیان رہے کہ تمہاری تیز زبان تمہارے سر کو زائے نہ کروا دے میں اپنے بھائی مصب کی طرح بخش دینے والا نہیں جانتا ہوں جب تم نے شرط کے سو اوٹ نہ دیئے تو میں سمجھ گیا کہ کتنے بخشنے والے ہو اچھا اب پتہ چلا کیوں اتنے اکھڑے ہوئے ہو اور کیوں اتنے گرمی دکھا رہے ہو مختار جیسے ہی گھٹنے ٹیکے گا آپ کے سو اوٹ بھی دی دی جائیں گے جعفر مختار اتنا ہلکا نہیں کہ کسی دیو کی چیگ سڑھ جائے وہ بشتی ہوئی ہاگ ہے جسے اگر پھوک ماری جائے تو بھڑک اٹھے گی خود بھی چلے گی ہمیں بھی چلا دے گی تمہاری باتیں کچھ مسکوک سی ہیں سامب بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے ایک طرف تو مختار کو امان دینے کے خلاف ہو دوسری جانب اچھے بل سے باہر نکالنے کے بھی مخالف ہو تم سے بائید نہیں کہ تم مختار کے آدمی ہوگے اور اپنی ان باتوں کے ذریعے ہمارے سپاہیوں کے دلوں میں مختار کا روب بٹھانا چاہتے ہوگے جب تک کہ آلے زبیر کے پاس تم جیسے بچکانہ ذہنیت والے سردار ہیں محال ہے کہ مختار پر غلبہ پاسکیں نمک حرام کہاں چلے شمشیر جو بہت آسانی سے میان سے نکل آئے وہ اپنے مالک کا سر بھی بہت آسانی سے اڑا دیتی ہے مجھے تو تاجب ہے کہ تم اب تک زندہ کیسے ہو میں نے پوچھا کہاں میں اور میرے آدمی جنگ جو ہیں ہم تم لوگوں کے اس بچکانہ کھیل میں شامل ہو کر جنگ کی مش کرنے کے لیے نہیں آئے یا ہم رہیں گے یا بنی زبدہ کے اس دیو کا کھیل ہوگا موسیقی 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 کہاں جا رہے ہیں امیر دشمن کی آرائش دیکھنے جا رہے ہیں معافی چاہتا ہوں امیر کیا یہ ضروری ہے کہ آپ دیواریں محل پر جائیں دشمن کی آرائش دیکھنا جنگ کی ضروریات میں سے ہے کیا یہ ممکن ہے کہ فیلال آپ دیواریں محل پر نہ جائیں کیوں ممکن ہے آپ کو کچھ ایسے مناظر نظر آئے جو ناپسندیدہ ہوں جنگ کی ناقابل انکار حقیقتوں میں سے ایک جنگ کے ناپسندیدہ مناظر کو دیکھنا ہے میں کچھ دیر میں آپ کو اتلا دے دوں گا کم از کم آپ زرہ دیر کو ٹھہر چاہیے واجب ہو گیا ہے کہ ہم اسی وقت جائیں دروازے کے باہر ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو اس قرار درہ دیا ہے واہ واہ کیا شان ہے آپ کی جناب رحم خان اس پہ کہ یہ چھوٹا سا کیڑا ہے اور اندھا ہے کئی ضربتیں کھانے کے سبب ڈس گیا مستی میں اپنی کئی اصحابے نصب دار پہ سب کو چڑھا کے خون کی نہریں بہات آ گیا اور بھول گیا کہ یہی نہریں اسے سیلاب کی سورت کبھی لے ڈوبیں گی کیا ہوا کپڑے بھیگ گیا ہے کیا آپ کی دیشت سے میرے کپڑے بھیگ گئے پہلوان کپڑے میرے بھیگ گئے حالت پتلی ہو گئی میں تو آپ سے ڈر گیا کپڑے گلے ہو گئے حالت پتلی ہو گئی میں تو آپ سے ڈر گیا ارے او نخربہ زورت بے وقوفی مک کرو اپنے نصیب پر لات نہ مارو یہایا ایک اچھی چاہل ہے کہ سقفیر قذاب کو باہر کھیچ کر اس کا کام تمام کر سکتے ہیں وہ دیکھو چالیس دن بعد اپنے آپ کو سامنے لے ہی آیا میں ابھی اپنی جان سے بیزار نہیں ہوا ہوں خدا ہی تمہیں اور اس بنی زبدہ کی غول کو بچائے وہ جال بچھایا ہے جس کے شکار بھی خود ہو گئے خیانتکار کہیں گا میں نے سنا ہے تمہیں جادو گری بھی آتی ہے تو پھر تمہاری جادو کی لکڑی کہا ہے کذاب میں اور جادو کی چھڑی کیا بات کر رہے ہو غلط فہمی ہے آپ کو مجھے جادو آتا تو ہے مگر آپ کے برابر نہیں میں تو صرف ایک جادو گرنی ہوں جس نے ایک صاحب کو پیدا کیا جس کے پاس نہ کوئی ڈنگ ہے اور نہ ہی کوئی زہر جادو کی چھڑی تو آپ خود ہیں آپ تو آستہا ہے کیا مجھے کھانے آئے ہیں میں تو یہ چھوٹا جا بے جان چا کمزور چا ہجڑا ہوں حرم کی چال ہے میری مجھے مت کھانا اے مختار عورتوں کی طرح خان نشین ہو کر دروازہ بنکے کیوں بیٹے ہو ثابت کرو کہ تم مرد ہو اجازت دیجے میں اسے تیسے مان ڈالوں نہیں دلدل کو آمادہ کیا جائے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں امیر تم کھاڑے رہا اور تماشا دیکھو سامنے آکر مکان نے بہت بڑے گھلا تکتے ہیں مکان تو ماننا وہ بائی سے فخت کام ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا تم تیار ہو موسیقی 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 ہم مشورے کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں یا سوگ منانے کے لئے تم صرف اپنی ہڈیاں چباؤ لاش خور حکومت بنی زبیر کو تم جیسے مشیر کی ضرورت نہیں ہے تاجب ہے ابھی تک اس حکم کی سیاہی نہیں سوکھی جو زبیر کی بیٹے نے مجھے دی تھی اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ زبیر کے بیٹے اپنے وادی کو پورا نہیں کرتے تو میں اپنے ہاتھوں اور زبان کو جلا ڈالتا اور مختار کے خلاف نہیں اٹھتا بہرحال کوئی بات نہیں مشلی کو جب بھی پانی سے نکالا جائے تازہ ہوتی ہے میں اپنی غلطی کا اضالہ بھی کر سکتا ہوں بیٹ جاؤ ابنہر میں تو بیٹھا ہوا تھا جناب مصب آپ کے بتمیز بھائی نے ہمیں مشورے کے لائق نہیں سمجھا جعفر نے غلطی کی ہم اپنے مکتوب کی اپنے خون سے زمانت دیتے ہیں مگر بھائی چپ رہو جعفر آخر میں کیوں چپ رہوں بھائی اس شخص نے محل کے بالمقابل میدان میں پیچھے ہٹ کر ہمارے ساتھ خیانت کی ہے آپ کو یقین آئے گا کہ ایک لشکر مل کر صرف ایک شخص کا مقابلہ نہ کر سکا مختار محل سے تنے تنہا باہر نکلا ہمارے لشکر پر حملہ آور ہوا چند افراد کو پیروں تلے رون دیا اور بغیر کسی ہلکی سی خراش کے صحیح سلامت محل میں واپس چلا گیا آپ ان سب باتوں کو سوائے خیانت کے اور کیا کہیں گے میں نے ایسے حملے کی پیشنگوئی پہلے ہی کر دی دی مختار کی جب تک جان میں جان ہے اور اس کے ہاتھ میں اس کی تلوار ہے اور اس کے پیر اس کے گھوڑے کی رکاب میں ہیں کوئی آدمزاد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے میں نے بارہا مختار سے ایسے موجزات خود دیکھے ہیں ہمیں مختار کو دھوکے سے ہی مارنا پڑے گا آخر کب تک چوہے بلی کا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں تقریباً چالیس دن سے ہم نے محل کا معاصرہ کیا ہوا ہے بغیر نتیجے کے کم از کم ان افعاؤں کا تو سوچئے جو لشکر کو کھوکلا کر رہی ہیں خبر ہے کہ اشتر کا بیٹا ایک بڑی فوج کے ساتھ سابات مدائن تک پہنچ گیا ہے قیامت تک سبر کریں گے مختار پھر بھی وہ انسان نہیں جو اپنے آپ کو تسلیم کر دے آپ کی مرضی مختار کے گھر والوں کو حاضر کیا جائے یہ آخری مولت ہے جو میں اسے دے رہا ہوں مصاب یہ کام خودکشی ہے تمہاری حکومت کی بنیادوں کو ہلا دے گاؤ ہماری حکومت کی بنیادیں ہل جائیں یہ کہیں بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ گر جائیں کون ہو سکتا ہے یہ شاید پہر بھی زبیر کے بیٹے ہم پہ رحموں کرم کرنا چاہتے ہوں گے تاکہ اپنے اس عمل سے کفیوں کے دلوں کو محروب کر سکے یہ لوگ ہمیشہ ایسے تو دروازہ نہیں بچاتے سنو آج یہ لوگ بہت گزے میں معلوم ہوتے ہیں یقیناً مختار نے بنی زبدہ کے خول کو مار کے زبیر کے بیٹے کو قصہ دلایا ہے اب آئے ہیں اپنے بخار کو ہمارے سر پہ نکالنے کے لیے میں تمہاری پناہ مانگتی ہوں گھرہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کس جس سے ڈر رہی ہو ناریا تمہیں تو زبیر کے بیٹوں کے امان نامی پر کافی بھروسہ تھا اور پھر میں نے تو ابھی تک کچھ نہیں کہا خود آیا یہ زلط کس گناہ کا بدلہ ہے مقتاصر عشق کرنے کا نتیجہ ہے کہیں یہ لوگ ہمیں پانسنا نہ چاہتی ہوں سبر سے کام لو ناریا مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ لوگ ہمیں مارنا ڈالیں کبراؤں مد اگر ہمیں مارنا چاہیں گے تو ان کی کوئی عزت باقی نہیں رہے ربنا افرغ علینا صبرا وصبت اقدامنا وَانْسُرْنَا الْاَلْقَوْمِ الْكَافِرِينَ یہ ثابت ہو گیا کہ ہمارے اس مقابلے نے دشمند کی ہڈیوں پر کلھاڑی چلا دی ہے جو دشمن کلتا غیرتمندی اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا اور مختار کے اہلِ بیعت کو اس نے امان دے رکھی تھی آج وہ بے غیرتوں کے بزرگوں کے آگے سرخ روح ہو گیا بے گناہ عورتوں کو لقمہ بنانا یعنی دیوانگی میں مبتلا ہو جانا امیر کے خواب کی پہلی نشانی وہ دیوانگی تھی جو انہوں نے مصب کی آنکھوں میں دیکھی تھی انشاءاللہ ہم امیر کے خواب کی حقیقت کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں اس قوم کی خواب اس فتح سے کچھ بید نہیں کہ وہ بے گناہ عورتوں قتل کر دیں ہمیں کچھ کرنا ہوگا مثلا کیا کر سکتے ہیں ہم صاحب مجھے کیا معلوم شاید کچھ ایسا کر سکیں جیسا کام جدلی نے مکہ میں کیا تھا یہ کوفہ ہے صاحب مکہ نہیں جہاں جدلی اور اس کے ساتھ یہ احرام پہن کر حرمِ کعبہ میں داخل ہو گئے تو کس حلیے کے ساتھ اس مسجد میں داخل ہو سکتے ہو جس کے قدم قدم پر تلوارے اور نیزے کھڑے کیے ہوئے ہیں سب سے بہترین کام دعا ہے دعا کیجئے کہ مختار کے اہلِ بیت کا انجام خیر پر ہو اور اپنے ایمان اور عقیدے پر ثابت قدم رہیں سب سے بہترین کام دعا ہے یہ عورت مختار کی ہم عقیدہ ہے اس کی طاقت دیکھ رہی ہو گویا قید میں شیرنی بیٹھی ہو مغرور اور شجاعت سے بھرپور ہم وہ ایک مضبوط عورت ہے ماریا اس نے ساری زندگی محل میں گزاری ہے عمرہ کی زبان اچھی طرح جانتی ہے جس قدر عمرہ مختار کی سربلندی کا باعث ہوگی ناریا اتنا ہی اس کی ناک رگڑنے والی ہوگی دیکھو تو ذرا بلکل چوہے کی طرح بیٹھی ہے تقریباً چالیس دن تک ہم نے مختار کے ساتھ نرمی دکھائی جس زبان سے بھی ہو سکا ہم نے اس سے بات کی اسے ایمان دی ہم نے گھٹنے نہیں ٹیکے وہ ایک طرف بلکہ الٹا اس نے ہماری علفت اور رحمت کے جواب میں گزداخی سے جواب دیا یہاں تک کہ وہ اپنے اہل بیعت کو اپنی امارت کی کرسی کے بدلے قبول کرنے کو بھی تیار نہیں ہوا اب مجھے مختار سے اپنی جہاد کے بارے میں ذرا سی بھی تردید نہیں مختار ایک ایسا دیوانہ ہے جس نے اپنی روح کو ابلیس کے حوالے کر دیا ہے بہرحال میں اس قذاب کے مقابلے کو توڑنے کے لئے اس کے اہل بیعت کو لقمت نہیں بنانا چاہتا نہ تو شرع طور پر یہ حرکت میرے لئے جائز ہوگی اور نہ ہی میری یہ عربی غیرت یہ گوارہ کرتی ہے اس لئے میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا مختار کا دم نکلنے پر ہے انقریب انقریب وہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹے گا اور ایک دردنات عذاب سے دوچار ہوگا جب اب مختار کا دم نکال ہی چکے ہیں تو پھر یہ مارکہ کرنے کی کیا ضرور پڑ گئی سرہ دیہان سے مصابق یہ عورت مختار کی طرح بیتی آفتہ ہے ممکن ہے اس کی زبان کے زخم بھی مختار کی دلوار کی طرح قاتل ہو میں نے عدالت سے کوئی ناماقل سوال نہیں پوچھا مجھے کسی حکیمانہ جواب کی توقع ہے تو میں اپنی جان پیاری نہیں ہے کیا اور ہمارا آج کا یہ اجلاس یا بقول آپ کی یہ مارکہ آپ پر ایک تلخ حقیقت کو فاش کرنا چاہتا ہے خاص طور پر ان عوام الناس پر جو کہ اب تک یہ سمجھتے ہیں کہ مختار کا موقف دین اور عدل کے تقاضوں کے تحت ہے اسود جو کچھ تم نے مختار سے سنا ہے وہ لفظ با لفظ سنا دو اسود تاکہ ان مہترم خواتین کو اس سمجھ آجائے کہ وہ ساری زندگی کی اس غول کی شرک رہات رہی ہے مختار کو یہ پیغام بجوا ہے کہ تمہارے اہل بیت میرے قیدی ہے اس بےہودہ مقابلے سے دسبردار ہو جاؤ اور اپنی ناموز کا خون ضائع مت کرو اور اس نے کیا جواب دیا جب میں نے امیر کا پیغام مختار کو سنایا تو معمول کے مطابق اس نے تانے دینا شروع کر دیئے کہ زبیر کے بیٹے آداب حکومت سے واقف نہیں ہیں عمرہ کی ایک ناموس ہوتی ہے جو ان کے اہل بیت پر مقدم ہوا کرتی ہے ناموس عمرہ کرسییں امارت ہیں ان کے خدا کی پناہ اس ریاست طلبی سے یہ جھوٹ ہے تحمد ہے یہ الفاظ مختار کے ہیں ہی نہیں ایسا جھوٹ کیسی تحمد عمرہ اتفاق سے مختار نے اپنے دل کی بات کہ دی حکومت مختار کا خواب تھا وہ ساری زندگی حکومت کو پانے کے لیے لڑتا رہا گھر گھوڑے کی زین اور تلواز شریع کے حیات تھی میں نے کبھی اسی صحیح طرح سے پیش آتے بھی نہیں دیکھا استغفار کرونا ریا سبہریوں کے ٹٹی دل سپاہی مختار کا مقابلہ نہیں کر پائے لیکن تم اپنے ان زیارین جملوں سے مختار کا کام ضرور تمام کر سکتی ہو عمرہ ہم چاہیں کچھ بھی کر لیں تک تیر اپنا کام کر کے ہی رہے گی مختار کا کام تو اسی دن تمام ہو گیا تھا جزن اس نے منوس محل پر قبضہ کیا میں نے اسی دن شوہر کی محبت کو دل سے نکال لیا تھا پتہ تھا کہ یہ منوس محل اپنے گمران کا سر اڑھا کے رہے گا تو ہمارے یہ سفیر امانتدار ہے یا خیانتکار سچا ہے یا جھوٹا آپ کا سفیر امانتدار اور سچا ہے بہت خوب تو پھر مختار کی لادینیت کی گواہی دیجئے اور اسے رسوہ کر دیجئے بے شک آپ کی گواہی چونکہ آپ اس کے قریب ترین افراد میں سے ہیں مسلمانوں کی بیداری کا باعث بنے گی اور مختار کے ایک گمرانہ افکار کے پھیلنے میں رکاوٹ بن جائے گی ہم آپ کا ساہ دینے کیلئے تیار ہیں وہ اپنی طرف سے باتیں بنا کر بول رہا ہے مختار نہ تو جھوٹا ہے اور نہ ہی بے دین وہ میری دانس کے مطابق سچا اور سب سے زیادہ عدل کا علمدار شخص ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے جیسا کوئی اس مرد کی طرح ہو جائے جو صبح تک سجدے میں سر رکھے رہتا تھا اور روتا رہتا تھا میری جوانی کا خواب مختار جیسے شوہر کو ہی پانا تھا اور میرے خدا نے میری بات سن بھی لی اور مجھے ایسا مرد ادا کیا جو فقر عرب بھی تھا اور فقر الدین بھی مختار کو مولا علی نے نشان لیاقت عطا کیا ہے جب وہ بچہ تھا مولا علی نے اسے سمجھدار اور ہوشیار کہا اور فرمایا یہ بچہ اہل بیت کی دلوں کی سخموں کیلئے مرہم بن جائے گا مختار کا ہاتھ خدا کا دست انتقام تھا جس نے رسول خدا کی لگتی جگر کے قتلوں سے انتقام لیا بس کر عورت تم مختار کی بات کر رہی ہو یا کسی پغنبر اعلالعظم کی مختار بندہ خدا ہے اور مجرمین سے انتقام خدا کا وعدہ ہے مختار ایک بڑے وعدے کے انجام کیلئے چنا گیا ہے جو کا مختار نے کیا وہ صرف اس کے جیسے عظیم لوگوں کے ہی شایان شان تھا اس مشرکانہ فکر کے ساتھ تو تم واجب القتل ہو مجھے معلوم تھا کہ یہ عظیم مورقہ ایک قربانی چاہتا ہے جب تم لوگوں نے شریعت غیرت شرافت کی باتیں کر کے یہ چٹا شروع کر دیا تھا تو تمہارا ناپاک ارادہ صاف نظر آ گیا تھا تم لوگوں کی بزدلی بھی نظر آگ رہی تھی تم جیسے حقیل لوگ مختار کے مقدس مقابلے کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں تم لوگ مختار سے ڈڑتے ہو اس کا نام سننے سے وحشت آتی ہے تم لوگوں کو اس بے حیاء چڑیل کی زبان کاٹ کر اس کا سر قرم کر دو امرہ یہ کیا کری ہو تم پگلی مختار کو جھٹنا کے اپنی جان کو خرید لو مختار ہاں ہمارے اس فیل سے عرش سے فرش پر نہیں گر جائے گا خدا حافظ ناریا ہرا کو تمہارے حوالے کر رہی ہوں وعدہ کرو اس کے لئے ایک اچھی مابل ہوگی شاہد آؤ موسیقی اور تم بسن لوگ بڑیاں جب تک تم مختار کو کذاب جانو گی تب تک امان میں ہو جو بھی اس عورت کو تنگ کرے گا اس نے ہم سے گستاخی کی ہے آج ہم نے اپنی شرعی ذمہ داری پر عمل کیا ہے اس عورت کی سوکن نے مختار کو ایک ایسی مقدس ہستی بنا لیا ہے جو دین کے لئے ایک آفت ہے اس کو سزا دینا خدا کی دین سے وفداری کرنا ہے مختار نے اسی لئے تمہیں طلاق دی دی تاکہ تمہاری بغیرتیاں باعث شرمندگی نہ ہو کم سے کم مختار کا دم نکلنے کا انتظار کر لیتی بات میں اس کے دشمن کے نکاح میں آ جاتی موسیقی 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 میں وسیعت کرنا چاہتا ہوں ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو وسیعت کرتے ہیں مقدار اور اس کی ماں کی تقدیر میں یہ کرسہ پلکل اولٹ ہے یقیناً کوئی حکمت ہوگی میں خدا کی مرضی پہ راضی ہوں وسیعت کرو ماں کے با برکت دیٹے کرو وسیعت آپ دل سوز ماں کے قابلے کی مسافرہ ہیں وہ ماںیں جو محجزہ کریں ان میں وہاں کسی مثال قائم کیجئے گا میری موت پر بیتاب نہ ہونا ماں گرے بہاں جا کر کے مو نہ نوجنا میرے سر کو نیزے پہ دیکھیں گے تو سر اٹھائیے گا اور فخری انداز میں قیدیوں کا درانہ پڑھئے گا وہ درانہ جو فاتح ان کے جناسوں پر بڑھا جاتا ہے تم فاتح ہو میری بیٹے تم موسف کو غرق کرو گے اسی درانجے سے اپنے خواب میں کیا تھا کچھ ایسا کرتے تھا ہوں کہ زائدہ آپ کو اور ثابت کو ایک پرم جگہ پر پہنچا دے ثابت کو یہاں سے دور کر دو لیکن میں یہی ہوں امہا چھان دشمن نے عمرہ کو مار کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ مختار کے کسی عزیز پر رحم نہیں کرے گا مختار وقت ضائع مت کرو بحث کا کوئی فائدہ نہیں جاؤ ثابت کو روانہ کرو میں مانتا ہوں کہ آپ کا حکمانہ مجھ پر فرض ہے مجھے جا کے ثابت اپنے مختار کا نام روشن کر کے دشمن کی نیندیں گلانی ہوں گی میرا فرض ہے کہ مختار کے نام اور اس کی یاد کو جیسا کی اس کا آکے زندہ رکھوں مگر میرا بھی دل ہے بابا جان کچھ تمنہ ہے میری یہ ایک آدم مہینہ جو آپ کے ساتھ رہا ہوں یہ ایک طرف اور باقی ساری زندگی کے تمام سال ایک طرف میں ایک ایسا باب رکھنے کا لطف اٹھا رہا ہوں جو سچا مرد ہے خدا ترس اور تلیر ہے کاش انتخاب کا حق ہوتا میری زندگی کا حسین ترین خواب یہی ہے کہ آپ کے پاس رہوں اور آپ کے قدم با قدم جنگ کروں سن رہے ہو زائدہ مختار ثابت جیسے عظیم بیٹے کے ہونے پر فخر کرتا ہے اسے تمہارے ہوارے کر رہا ہوں اب ثابت اپنے مختار وہ مٹی کے نیچے دبی ہوئی آگ ہے دشمن اس کا نام سن کر بری طرح سے کانپنے لگے گا میں ابھی تک ایک پہلی کو سلجا نہیں پایا تم سیاست کے بادشاہ ہو اس جنگ کو مزید کیوں بڑھا رہے ہو کہ اس میں تمہارا جیتنے کا امکان ہی نہیں آخر تم سیاست سے اس قوم کو مغلوب کیوں نہیں کر لیتے جب میں دشمن کو سیاست کے ذریعے پیچھے ہٹا دیتا تھا اس وقت مجھ پر کرزاپ کا الزام نہیں تھا جادو کر اور خونخوار کا الزام نہیں تھا بے دین ہونے کا الزام نہیں تھا آج میں صرف ان کے روپر روکھاڑے ہو کر ہی اپنے اوپر لگائے کا الزامات کو دھو سکتا ہوں چلدی کرو زائدہ جاؤ وقت کم ہے مجھ جیسے جان بچانے والے انسان کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ اپنی جان بچا کے بھاگ جاؤں ہم چچہزاد ہیں مختار ہم ایک دوسرے سے عرض پاتے ہیں مختار کی معافت میں سے کچھ حصہ مجھے بھی عرض کے طور پر ملا ہے تم ثابت کے کفیل بنی ہو زائدہ مختار کا سب کچھ تمہیں عرض میں مل گیا میرا دل آپ کی مردانہ وارد نکاہیں دیکھ دیکھ دیکھوں ترسے کا بابا جائے مجھے بھی تمہاری خرد ماغیر ڈٹائی بہت یاد آئے گی مختار موسیقی 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 موسیقی